سفیان کے بجائے عبیداللہ اسچائیدیں عبد المالک بن عبجر سے روایت کی کہا میں نے شعبی سے سنا انہوں نے کہا میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ ممبر پر کہہ رہے تھے بے شک موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے اہل جنت میں سے سب سے کم حصہ پانے والے کے بارے میں پوچھا اور سابقہ حدیث کی طرح روایت کی محمد بن عبداللہ بن نمہر نے ہمیں اپنے والے سے حدیث پیان کی کہا ہمیں عمش نے معرور بن سوائد سے حدیث سنائی انہوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اہل جنت میں سے سب کے بعد جنت میں جانے والے اور اہل دوزخ میں سب سے آخر میں اسے نکلنے والے کو جانتا ہوں وہ ایک آدمی ہے جسے قیامت کے دن لائے جائے گا اور کہا جائے گا اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو اور اس کے بڑے گناہ اٹھا رکھو یعنی ایک طرف ہٹا دو تو اس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے لائے جائیں گے اور کہا جائے گا وہ انکار نہیں کر سکے گا اور وہ اپنے بڑے گناہوں کے پیش ہونے سے خوف زدہ ہوگا اس وقت اسے کہا جائے گا تمہارے لئے ہر برائی کے عوض ایک نیکی ہے تو وہ کہے گا اے میرے رب میں نے بہت سے ایسے برے کام کیے جنہیں میں یہاں نہیں دیکھ رہا میں یعنی ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہن سے یہاں تک کہ آپ کے پچھلے دندان مبارک نمائع ہو گئے صحیح مسلم حدیث نمبر 467 عامش کے دو شاگردوں ابو معاویہ اور وقع نے اپنے اپنی سنت کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 468 ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا ان سے جنت اور جہنم میں وارد ہونے کے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا ہم قیامت کے دن فلا فلا سم سے آئیں گے دیکھو یعنی اُس سم سے جو لوگوں کے اوپر ہے کہا سب امتیں اپنے اپنے بتوں اور جن معبودوں کی بندگی کرتی تھی ان کے ساتھ بلا ہی جائیں گی ایک کے بعد ایک پھر اس کے بعد ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا اور پوچھے گا تم کس کا انتظار کر رہے ہو تو وہ کہیں گے ہم اپنے رب کے منتظر ہیں وہ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں تو سب کہیں گے اس وقت جب ہم تمہیں دیکھ لیں تو وہ ہستہ ہوا ان کے سامنے جلوہ فروز ہوگا انہوں نے کہا وہ انہیں لے کر جائے گا اور وہ اس کے پیچھے ہوں گے ان میں ہر انسان کو منافق ہو یا مومن ایک نور دیا جائے گا وہ اس نور کے پیچھے چلیں گے اور جہنم کے پول پر کئی نوکوں والے کنڈے اور لوہے کے سخت کانٹے ہوں گے اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ اسے پکڑ لیں گے پھر منافقوں کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومن نجات پائیں گے تو سب سے پہلا گروہ جو نجات پائے گا ان کے چہرے چودھویں کے چاند جیسے ہوں گے وہ ستر ہزار ہوں گے ان کا حساب نہیں کیا جائے گا پھر جو لوگ ان کے بعد ہوں گے ان کے چہرے آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوں گے پھر اسی طرح درجہ بدرجہ اس کے بعد پھر شفاعت کا مرحلہ آئے گا اور شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے حتیٰ کہ ہر وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور جس کے دل میں جو کے وزن کے برابر بھی نیکی یعنی ایمان ہوگا ان کی جنت کو آگے کے میدان میں ڈال دیا جائے گا اور اہل جنت ان پر پانی چھڑکنا شروع کر دیں گے حتیٰ کہ وہ اس طرح اگائیں گے جیسے کوئی چیز سلاب میں اگاتی ہے اور اس کے جسم کا جلا ہوا حصہ ختم ہو جائے گا پھر اسے پوچھا جائے گا حتیٰ کہ اس کو دنیا اور اس کے ساتھ اس سے دس گناہ مزید عطا کر دیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 479 صوفیان بن عیعینہ نے عمر بن دینار سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے انہوں نے اپنے دونوں کانوں سے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو آگ سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 479 حمد بن زید نے کہا میں نے عمر بن دینار سے پوچھا کیا آپ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو شفاعت کے ذریعے سے آگ میں سے نکالے گا تو انہوں نے کہا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر 471 قیس بن سلیم امبری سے کہا یزید الفقیر نے مجھے حدیث بیان کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ کچھ لوگ آگ میں سے نکالے جائیں گے وہ اپنی چہروں کے علاوہ پورے کے پورے اس میں جل چکے ہوں گے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 472 ابو عاصم یعنی محمد بن ابی ایوب نے کہا مجھے یزید الفقیر نے حدیث سنائی انہوں نے کہا کہ خارجیوں کی نظریات میں سے ایک بات میرے دل میں گھر کر گئی تھی ہم ایک جماعت میں نکلے جس کی اچھی خاصی تعداد تھی ہمارا ارادہ تھا کہ حج کریں اور پھر لوگوں کی خلاف خروج کریں یعنی جنگ کریں ہم مدینے سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک ستون کے پاس بیٹھے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آحادی سنا رہے ہیں انہوں نے اچانک لجہنمیین یعنی جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچنے والے لوگوں کا تذکرہ کیا تو میں نے ان سے پوچھا اے اللہ کے رسول کے ساتھی یہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں حالکہ اللہ فرماتا ہے بے شک جس کو تو نے آپ میں داخل کر دیا اس کو رسوہ کر دیا اور وہ جب بھی اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے تو یہ کیا بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یزید نے کہا انہوں نے جواب میں کہا کیا تم قرآن پڑھتے ہو میں نے عرص کی ہاں انہوں نے کہا کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں سنا ہے یعنی وہ مقام جس پر قیامت کے دن آپ کو مبعوث کیا جائے گا میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا بے شک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود ہے جس کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگ کو جنہیں جہنم سے نکالنا ہوگا نکالے گا پھر انہوں نے جہنم پر پل رکھے جانے اور اس پر سے لوگوں کی گزرنے کا منظر بیان کیا یزید نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میں اس کو پوری طرح یا نہیں رکھ سکا ہوں سوائے اس کے کہ انہوں نے بتایا کچھ لوگ جہنم میں چلے جانے کے بعد اس سے نکلیں گے یعنی انہوں نے کہا وہ اس طرح نکلیں گے جیسے وہ تلوں کے پودوں کی لکڑیاں ہوں وہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر میں داخل ہوں گے اور اس میں نہائیں گے پھر اس میں سے کورے کاغذ کی طرح ہو کر نکلیں گے پھر یہ حدیث سن کر ہم واپس آئے اور ہم نے کہا تم پر افسوس کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بوڑا یعنی صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہا ہے اور ہم نے سابقہ رائے سے رجوع کر لیا اللہ کے قسم ہم میں سے ایک آدمی کے سیوہ کسی نے خروج نہ کیا یا جس طرح کے الفاظ میں ابو نوعیم نے کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 473 ابو عمران اور ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ سے چار آدمی نکلیں گے انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا ان میں سے ایک متوجہ ہوگا اور کہے گا اے میرے رب جب تُو نے مجھے اس سے نکال ہی دیا ہے تو اب دوبارہ اس میں نہ ڈالنا چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات دے دے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 474 ابو کامل فضیل بن حسین جہدری اور محمد بن عبید غباری نے کہا الفاظ ابو کامل کے ہیں ہمیں ابو عوانہ نے قدادہ سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا اور وہ اس بات پر فکر مند ہوں گے کہ اس دن کی سختیوں سے کیسے نجات پائی جائے ابن عبید نے کہا ان کے دل میں یہ بار ڈالی جائے گی اور وہ کہیں گے اگر ہم اپنے رب کے حسول کوئی سفارش لائیں تاکہ وہ ہمیں اس جگہ کی سختیوں سے راحت عطا کر دے آپ نے فرمایا جنانچہ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ آدم ہے تمام مخلوق کے والد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ نے اپنے روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا آپ ہمارے لئے اپنے رب کے حضور سفارش فرمائیں کہ وہ ہمیں اس عذیرنات جگہ سے راحت دے وہ جواب دیں گے میں اس مقام پر نہیں پھر وہ اپنے غلطی کو جو ان سے ہو گئی تھی یاد کر کے اس کی وجہ سے اپنے رب سے شرمندگی محسوس کریں گے اور کہیں گے لیکن تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا آپ نے فرمایا تو اس پر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے یہ میرا مقام نہیں اور وہ اپنے غلطی کو جس کا ارتکاب ان سے ہو گیا تھا یاد کر کے اس پر اپنے رب کی شرمندگی محسوس کریں گے اور کہیں گے لیکن تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیقیل یعنی خالص دوست بنایا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے یہ میرا مقام نہیں ہے اور وہ اپنے غلطی کو یاد کریں گے جو ان سے سرزد ہو گئی تھی اور اس پر اپنے رب سے شرمندہ ہوں گے اور کہیں گے لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور انہیں تورا تعین آیت کی لوگ موسیٰ علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوں گے وہ کہیں گے کہ میں اس مقام پر نہیں اور اپنی غلطی کو جو ان سے ہو گئی تھی یاد کر کے اس پر اپنے رب سے شرمندہ کی محسوس کریں گے اور کہیں گے لیکن تم روح اللہ اور اس کے کلی میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ روح اللہ اور اس کے کلی میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی یہ کہیں گے یہ میرا مقام نہیں ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ وہ ایسے برگزیدہ عبد یعنی بندے ہیں جن کے اگلے پچھلے گناہ اگر ہوتے بھی تو معاف کیے جا چکے حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ میرے پاس آئیں گے میں اپنے رب کے پاس حاضری کی اجازت چاہوں گا تو مجھے اجازت دے دی جائے گی اسے دیکھتے ہی میں سجدے میں گر چاہوں گا تو جب تک اللہ چاہے گا مجھے اس حالت یعنی سجدے میں رہنے دے گا پھر کہا جائے گا اے محمد اپنے سر اٹھائیے کہیے آپ کی بات سنی جائے گی مانگیے آپ کو دیا جائے گا سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی میں اپنے سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب تعالیٰ کی ایسی حمد و سدائش پیان کروں گا جو میرا رب عز و جل خود مجھے سکھائے گا پھر میں سفارش کروں گا وہ میرے لئے حد مقرر کر دے گا میں اس کے مطابق لوگوں کو آگ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا پھر میں واپس آ کر سجدے میں گر جاؤں گا اللہ تعالیٰ جب تک جائے گا مجھے اسی حالت میں رہنے دے گا پھر کہا جائے گا اپنے سر اٹھائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے آپ کی بات سنی جائے گی مانگئے آپ کو ملے گا سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو بول کی جائے گی میں اپنے سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی وہ حمد کروں گا جو میرا رب مجھے سکھائے گا پھر میں سفارش کروں گا تو وہ میرے لئے پھر ایک حد مقرر فرما دے گا میں ان کو دو زخ سے نکالوں گا اور جنت میں تاخل کروں گا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے یاد نہیں آپ نے تیسری یا چوتھی بار فرمایا پھر میں کہوں گا اے میرے رب آگ میں ان کے سیوہ اور کوئی باقی نہیں بچا جنہیں قرآن نے روک لیا ہے یعنی جن کا دو زخ میں ہمیشہ رہنا اللہ کی طرف سے لازمی ہو گیا ہے ابن عبید نے اپنی روایت میں کہا قطادہ نے کہا یعنی جس کا ہمیشہ رہنا لازمی ہو گیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو پچتر موسیقی